علیوی اگلا سوال ہے کیا گائے کے گوش میں بیماری ہوتی ہے؟ گائے کے گوش میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی جب سے انڈیا میں ہندووں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جالی روایتیں جو کتابوں میں تو بہت ساری جالی روایتیں وہ نکالنی شروع کیے گائے کے دودھ میں شفاہ ہے اور اس کی گوش میں بیماری استغفراللہ تو بولی گائے کے گوش کا تو قرآن میں ذکر ہے گائے قربان کرنے کا صورت البقرہ کس کے اوپر ہے بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں تو اللہ تعالی نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہے اور جو حضرت ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آئے وہاں پہ ہے کہ بھناوا بچھڑا لے آئے سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا تو یہ بات خلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے باقی آپ کوئی کہے جی نہیں جی کوئی زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسٹ بڑھ جائے گا سر ایکسیس آف ایوری تنگیز بیٹ شہد جس کو نصح قطعی ہے قرآن میں آئے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہے لیکن اگر کوئی شخص جائے شہد کی روزانہ دس چمچیں صبح اور شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل ہیں گرمی کی وجہ سے تو وہ کہے گا کہ شاید کی شفاہی ختم ہو گئی ہے اس نہ تو نہیں ہوگا نا یعنی ہر چیز اپنی لیمٹ کے اندر شفاہ آئے نا تو گوشت جو ہے وہ بلکہ گائے کا گوشت تو سر بہت طاقتوار ہے آپ ذرا ہندووں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں تو طاقتی کوئی نہیں ان کے اندر ویسے آپ جو موڈرن ہندو ہیں نا وہ آل موسٹ ویجیٹیرین نہیں رہے ہیں وہ کھاتے ہیں بڑے شوک سے کھاتے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ یار اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے تو ان کی وہ جو متھ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جانور جو ہیں ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں سر پودوں کی بھی جان ہے پودے بھی خوش ہوتے ہیں پودے بھی نراز ہوتے ہیں پودوں میں بھی میل ہیں پودوں میں بھی فی میل ہیں اے بھی چھڑ دو اب آن کھاؤ ہاں بیکٹیریاں بھی لے رہے ہیں سر آپ کے میدے میں یوسفل بیکٹیریاں ہیں جو آپ کے کھانے کو عظم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا جسم میں کوئی ایک سکیر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریاں نا پل رہے ہوں ٹھیک ہے آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے شاٹتے ہیں نا کوئی بھی چیز تو کئی بیکٹیریاں جو یہاں پہ تھے بچارے وہ ہوتے وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ یہ جہین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی کیڑا نا ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے ہیں کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیا ہے جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کمیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریاں کے قاتل ہیں آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے تو وہ آپ تو چاند ہزار گیڑے بچا رہے ہیں جو اتنے بیکٹیریاں آپ مار رہے ہیں یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جرسیم جانے لگتے ہیں اٹھا کے بڑے مارتے ہیں کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہامفل بیکٹیریاں ہیں وہ میدے کے جب تضاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری نانسائنٹیفک باتیں تھیں اس لیے مٹی پلید ہو رہی ہے اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہو رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انیلیسز کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہوئی ہے تو اب وہ خود اس کا مزاق اڑا رہے ہیں بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے جو مرضی کرتے رہو باتیں جو مرضی بنا لو ٹھیک ہو گئی ہے صحیح علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں توانو لما پا لے ہیں یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے وضو کا ہو سکتا ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ان چاند چیزوں میں جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیولہ رخ گرانا ہے وہ گرانے کے بعد خود بہ خود گردن کیولہ رخ کرتے ہیں اس کی پھر وہ دائیہ آدمی چھوڑی پکڑتے ہیں بلند آواز سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہچاتے ہیں نا اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تین ہی کام آپ نے کر رہے ہیں ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھوڑی چلانی ہے باقی اس کو قبلہ روخ رکھنا یا دائیں آسے کرنا یہ مستحبات میں سے تو یہی پریٹیکل طریقہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا ہاں باقی آپ یہ مرکے کہ جانور گھرانے کا پریٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے سر یوٹیوب کے پر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گھرا لیتے ہیں جناب ایک ایک منٹ کے اندر چالیس چالیس اوٹ نہر کر دی ہیں کئی اتنے مار قسم کے قسائی ہیں تو وہ آپ وہ دیکھیں جو ناڑی قسائی ہیں جو موسمی قسائی ہیں ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا تو وہ جو پریٹیکل طریقہ ہیں وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی قسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے قسائی ان سے دیکھیں وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باند کے بیل اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا بان لے تو سفیشنٹ ہے اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہروں کے گر جاتا ہے لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے زبا کرنے کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں ہاں سے گرے گا وہ بہت طاقتور جانور ہے اس لئے اس کے لئے نہر سنت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے عبداللہ بن عمر اچیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے زبا کرے کہتے تھے خلاف سنت ہے اور نہر اتنا آسان ہے اس کے نیچے چلے جائے وہ نرم سی جگہ ہے ایسے مارے آپ چھوڑی وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ نہیں لگتی نا اسی دورہ اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ برد پریشر اس کا لاؤس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو صحیح علیبی اگلا سوال ہے قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہیں بخاری مسلم میں آئے نا کہ جب کہت پڑ گیا تو حضور نے تین دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا اور جب قید نہیں تھا تو آپ نے عام اجازتی جتنی در آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لے نا یعنی دھوب میں خوش کر کے وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں اس میں کوئی بیماری نہیں ہے فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں اس میں وہ بیکٹیریا اس طرح سے دورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں لیکن دھوب میں آپ جو گوشت خوشک کر لیتے ہیں اس کے تو بیکٹیریا ختم اس میں اب تافن نہیں پڑے گا تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ تو ایک مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا ہے آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں باقی غریبوں میں تقسیم کریں ہاں جو دھوب میں خوشکیا وہ گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں اگلا سوال ہے اگر جانور زحمی ہو کر باگ جائے تو اسے گولی مار کر زبا کیا جا سکتا ہے گولی مار کے زبا تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا اور اس کی جان فوراں تو نہیں یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے زبا کر لیں اور اگر بسم اللہ ہی اللہ اوپر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے چاہے وہ گردن پینا ہی کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کٹیگری میں جو آل ایڈی میرا کلی پروکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرہ مار کے تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلالی ہوگا کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ گولی ماری ٹھیک ہے مار گیا اسی گولی سے حلال ہوگا لیکن یہ مرتا نہیں ہے آپ وہاں پہنچیں جا کے اس کو زبا کریں لیکن سر میں گولی نہ ماریں کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ایز ایلاس ہزارڈ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا ورنہ تو آپ اگر مائر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے ٹھیک ہوگی جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے اس طرح کی کوئی عدیث میرے علم میں تو نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ذرا جلدی پاک جاتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں تو ٹھیک ہے کھائیں جی مجھے مارے ٹھیک